اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیت خان اور میرا شو ہے قوم کی آواز وید جنیت خان آج ہم ایک اور موضوع لے کے آئے ہیں جو کہ انتہائی دلچسپ ہے اور معلوماتی ہے میں نے مولانا صاحب کو اس پروگرام میں مدعو کیا ہے اور نے ویلکم کرتا ہوں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم سنتے آئے ہیں تابوت سکینہ کے بارے میں تو اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں اور اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور کیا مسلمانوں پہ اس پہ ایمان لانا لازمی ہے یا نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یا اس کی تلاش مسلمانوں پہ فرض ہے یا نہیں ہے یہ تابوت سکینہ ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تابوت سکینہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِرْرَبِّكُمْ کہ بنی اسرائیل میں ایک نبیت لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلایا انہوں نے لوگوں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ ہمیں وہ ہمارا کھویا ہوا صندوق نہیں لاکر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے دراصل مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیروں میں تابوت سکینہ کے بارے میں یا اس تابوت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایک صندوق ہوا کرتا تھا لکڑی کا جس میں مختلف تبرکات مختلف چیزیں ہوتی تھیں اور بنی اسرائیل کے پاس بھی وہ صندوق تھا تو وہ اس صندوق کو اپنے لڑائیوں میں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس صندوق کے ذریعے انہیں جنگوں میں اور لڑائیوں میں فتوحات ملتی برکت کا باعث تھا جسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا فیہی سکینہ تم ربکم وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل آرونہ تحملہ الملائکہ تو برکت کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ان کے لئے باعث برکت تھی تو یہ کب تک رہا دنیا میں لوگوں کے پاس کب تک رہا اور کس طریقے سے یہ غائب ہوگی مثلا اللہ تعالی نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا یا کسی نے اس کو چھپا دیا یا ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے اس کا کچھ ہے علم کے کہاں پر دیکھے قرآن میں تو صرف اتنا تذکرہ موجود ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں وہ تابوت لے کے دے دو باقی مفسرین نے اسرائیلی روایات سے لے کر اور تاریخی روایات سے لے کر اس طرح واقعہ لگا ہے کہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے یہ صندوق دیتی اور اس صندوق کے ذریعے وہ فتحات حاصل کر دیتی جب بنی اسرائیل کی نافرمانیہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے یہ صندوق ان سے لے لی تو عمالقہ اس زمانے بنی اسرائیل میں قوم تھی جنہوں نے جالوت کی سربراہی میں ان پر حملہ کیا اور ان لڑائیوں میں ان کے شہروں کو منحدم کر دیا اور ان سے ساری چیزیں لے لی ان میں سے ایک یہ صندوق بھی لے لی جالوت اور قوم عمالقہ انہوں نے پھر اس صندوق کی توہین کی اور انہیں اپنے پاس ان کی ایسی توہین کی کہ جس کی وجہ سے ان کے پانچ شہر تباہ ہو گئے آخر میں وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ ہمارے لیے فائدے کی نہیں ہے بلکہ الٹا ہمارا اس سے نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو دو بیلوں میں جس طرح روایات میں ہیں کہ دو بیلوں میں دو بیلوں پر رکھا اور ان بیلوں کو چھوڑ دیا اب یہ بیل چلتے گئے اور یہ تعلوت ان کا بادشاہ تھا اور نیک بادشاہ تھا جس کی بادشاہت پر بنے اسرائیل متفق نہیں تھے اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا وہ کھویا ہوا صندوق لیا اور پھر ہم آپ کی بادشاہت کو مانیں گے تو وہ صندوق اچھا یہ جو دو بیل تھے یہ روایات میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ دو بیل آکے ان کے علاقے میں آگئی اور تعلوت کے ہاتھ میں لگئی اور واپس یہ صندوق ان کے پاس آگئی قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہے کہ تحملوہ الملائکہ فرشتوں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا تو تعلوت کا قرآن کے حد تک یہ تذکرہ ہے باقی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کون سی نشانیاں ہیں اس کے پیچھے لگنا اور اس کو ڈونڈنا یہ ایمانیات میں سے نہیں ہے یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ایمان لانا فرض ہے البتہ اتنا قرآن کے حد تک کہ تعلوت تھا اور تعلوت ان کا ایک بادشاہ تھا اور یہ جو صندوق تھا جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں سکون حاصل کرنا وہ جب لڑائیوں میں اس کو آگے رکھتے تھے تو ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا تھا کہ ہمارے پاس یہ صندوق موجود ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں فتح دیں گے اچھا بعض روایت میں ہیں اور بعض کتب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ مبارک ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے اور ایک خوراک جو منو صلوہ اللہ تعالی نے عزت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پہ اتارا اور وہ جنت کا جو کھانا تھا وہ آتا تھا تو وہ بھی اس کی ایک خوراک بھی شاید اس میں موجود ہے تو اس ٹائب کی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی آثانٹک بات ہے کہ ایسی کوئی چیزیں یا مسلمان اس کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے اور دوسری قومیں جو ہیں جن میں خاص طور پر یہود ہیں اس کو بڑی تیزی سے تلاش کریں جبکہ انہوں نے اس وقت اس کی میرے خیال میں نافرمانی کی دیکھیں قرآن میں تو یہ تذکرہ موجود نہیں ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں البتہ تفسیری روایات میں اور اسرائیلی روایات میں بھی بعض تاریخی روایات میں جیسے معارف القرآن میں ہیں کہ اس میں منو صلوہ جو اللہ تعالی کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا تھا اس کچھ منو صلوہ تھا اور کچھ جن برطنوں میں منو صلوہ آتا وہ چیزیں تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک کرتہ اس کے اندر تھا تو دو تین چیزوں کا تذکرہ موجود ہیں کہ یہ چیزیں یعنی تبرکات جسے کہتے ہیں انبیاء اور نیک لوگوں کے تبرکات اس صندوق کے اندر موجود تھے اور اس کے ذریعے وہ اللہ تعالی سے فتح مانگتے تھے اور اللہ تعالی سے تبرک حاصل کرتے ہیں ناظرین یہ تابوت سکینہ کے بارے میں تھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں دلچسپی کی کہ ہالی وڈ کی ایک فلم منی تھی رائیڈرز آف دی لاؤسٹ آرک انڈیانا جونز اس میں ہیرو تھے اس فلم میں بھی اس تابوت سکینہ کا ذکر ہے اور اس کو دکھایا گیا ہے تو آج کے ہم یہ پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں